موسیقی شیخ صدی رحمت اللہ علیہ کی دلچت فکائیات سونے کی دین ایک عرصہ کو سونے کی دین کے ہی سے مل گئے دنیا کی اس دولت نے اس کے نورے بارن کی دولت چین دی اور وہ ساری رات یہی سوچا رہا ہے اب میں سنگ مرمر کی ایک آل شانہ حویلی بن ہوں گا بہت سے نوہ چاکر رکھوں گا امدہ امدہ خانے کھوں گا اور آلہ درجہ کوشاک سلواؤں گا غرض امول حیال نے اسے دیوانہ بنا دیا نہ کھانا مینہ جاتا رہا اور نہ سکرے حق صبح پور اسی خیال میں ماسٹ جنگل میں نکل گیا وہاں دیکھا کہ ایک شخص ایک قبر پر مٹی گوند رہا ہے آکے اسے انٹیں بنائیں یہ نظارہ دیکھ کر پارسا کی آنکھیں پھل گئیں اور اس کو خیال آیا کہ مرنے کے بعد میری قبر پر مٹی سے دلو انٹیں بنائیں گے آلی شان پان، آلہ لباس اور امدہ خانے سب یہیں درے رہ جائیں گے اس لئے سونے کی اینٹ سے دل لگانا پیکار ہے ہاں دل لگانا ہے تو اپنے حالت سے لگا یہ سوچ کر اس نے سونے کی اینٹ یہیں پھینک دی اور پہلے کی طرح تو دوبناتی زندگی بزر کرنے لگا شیخ صدیت رحمت اللہ علیہ کی دل جات حقائعات گریب اور باہش دو آدمی کمرستان میں بیٹھے تھے ایک اپنے دولت منباب کی قبر پر اور دوسرا اپنے درویش باب کی قبر پر امیرزاد نے درویش دڑک کو تانا دیا کہ میرے باب کی قبر پر سندوق اتھر کا ہے اس کا فقہ رنگین اور فرش سنگ مار 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 ہے اور ارزے کی این اس میں جڑی ہوئی ہے حال ہے کہ دو نوٹھی مٹی اس پر بڑی ہے اور دو اینیں اس پر رکھی ہیں درویش زادہ نے جواب دیا یہ درست ہے لیکن یہ بھی تو سوچو کہ قیامت کے دن جب بردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس سے پہلے کہ تیرا باب بھاری پتھوں کے ملچے جنبش کرے میرا باب واہست میں پہنچا ہوگا شیخ صدی رحمت اللہ علیہ کی دل جس حقایات ہیمتی موٹی بارش کا ننہ قطرہ بادل سے ڈپکا جب اس نے سمندر در چوڑائی دیکھی تو شرمندہ ہوا اور دل میں کہا کہ سمندر کے سامنے میری رزیت کیا ہے اس کے ہوتے ہوئے تو میں نہ ہونے کے برابر ہوں جب اس نے اپنے آپ کو فکارت سے دیکھا تو ایک سی پی نے اس کو اپنے موں میں لے لیا اور دل و جان سے اس کی پرورش کی تھوڑے دنوں میں یہ کترہ ایک امتی موٹی بن گیا اور پاچھا کے تاچی زینت بنا شیخ صدی رحمت اللہ علیہ کی دل جس حقایات ہیزا ارشیر پاپکان نے ایک حقیم سے پوچھا انسان وہ دن بار مکنی غزات جائے حقیم نے کہا ڈیٹھ پاؤ باچھا نے فرمایا اتنی سی مقدار بھلا کیا طاقت دے گی حقیم نے کہا جہاں پناہ انسان کی صحت کے لیے اسی کی قدر پاتی ہے جو شخص اس سے زیادہ پھاتا ہے وہ غزہ کا بوجھ اٹھاتا ہے موسیقی